اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سابود آنے کا ٹیسٹی اور ہلتھی ناشتہ تو اس کے ساتھ ہم چٹنی بھی بنائیں گے ناریل کی تو سب سے پہلے ہم چٹنی بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کا فریش ناریل تین ہری میرچ پانچ جو لیسن کے دو ٹیبل اسپون کٹی ہری دھنیا ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرک کا ہاپ ٹیسپون نمک تھوڑا پانی ڈالیں گے ایک سے دو چمچ اور اسے ہم پیس کر چٹنی بنا لیں گے دہاں پہ ہماری چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے شروع میں دو چمچ پانی ڈالا تھا بعد میں پیستے وقت میں نے اس میں اور پانی اٹھ کیا ہے ٹوٹال میں نے اس کے اندر آدھا کپ پانی کا استعمال کیا ہے تو یہ چٹنی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے بعد میں اس کے اندر ہم تڑکا لگائیں گے اب اسے ہم سائد میں رکھتے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ ساپودانہ اسے میں نے رات بھر کے لیے بھگا دیا تھا یہ اچھے سے فل گیا ہے ایک دم سے ساپٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے مکسی جار میں ڈال کر اسے ہم پیسیں گے آدھا کا فریش دہی آدھا کا پانی لیں گے اب دھککن بند کریں گے اور اسے ہم بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے پیس لیا ہے اس کا ایک دم سے میں نے پیسٹ نہیں بنایا ہے بس یہ دردرہ سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب اسے ہم بال میں نکال لیتے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے چار ہری میرچ اسے میں نے باری کاٹ لیا ہے اور دس سے بارہ کریپ اٹھتا ہے اسے بھی میں نے اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ نمک میرچ اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون زیرا تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک سے دو چمش دو میڈیم سائز کا آلو جسے میں نے بوائل کر کے اس طرح سے گریٹ کر لیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک یا آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے موکفلی کا پاورڈر تو میں نے اسے روست کر لیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد اس کا چلکہ میں نے مسل کر نکال دیا ہے اور اس کے بعد مکسی جار میں ڈال کر میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے دردرہ تو یہ ہم تین ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ بیٹر کافی تھک ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹی سپن میں نے پانی اور اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کس طرح رہے گی بہت زیادہ پتلا نہیں ہے یہ ایسے ہی رہے گا تو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اس کے اوپر ہم برش سے تیل لگا دیں گے بہت زیادہ تیل کے استعمال نہیں کرنا ہے ہم کو اب اس کے اوپر ہم بیٹر ڈال دیں گے ایک سے دو چمچ اور اس سپون کی مدد سے اسے ہم پھائلا دیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے گول شیپ میں اچھے سے پھائلا دیا ہے اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ہم ڈال دیں گے اس کا ڈھکتن بند کریں گے اور اسے ہم لو ٹو میڈیم فلم پہ دو منٹ تک پکنے دیتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایک طرف سے کھوک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے تو اسے اب ہم پلٹ دیں گے اب دوسری طرف بھی ہم اسے کھول کر دو منٹ تک پکا لیں گے دو منٹ کے بعد اس طرف بھی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے پین چھوڑ دیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور باقی پینکیک اسی طرح ہم بنا لیں گے تو اب چھٹنی میں ہم تڑکا لگا لیں گے اس کے لئے ہم نے پین میں ایک ٹی سپن تیل کو گرم کیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن رائی پانس سے چھے کری پچکا 30 سکن کے بعد اس کے اندر ہم چھٹنی ڈال دیں گے اور گرس کے فریم کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا سابودانے کا پینکیک بن کے تیار ہو گیا ہے اسے بانانا بہت ہی آسان ہے بس کچھ باتیں ہیں جو دھیان میں رکھنے کی ہیں اگر آپ اسے دھیان میں رکھ کے بناو گے تو بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ اسے پین میں ڈالیں تو تھوڑا موٹا ہی ڈالیں زیادہ پتہ نہیں ڈالیں ورنہ ٹوٹ سکتا ہے پلٹتے وقت دوسرا جب ایک طرف اچھے سے کوک ہو جائے تب ہی آپ اسے پلٹیں اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو پلٹتے وقت اگر آپ کا پینکیک ٹوٹ رہا ہو تو آپ اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سون کون فلاہر ایٹ کر دیں اسے مکس کر لیں اس کے بعد بنائیں تو انشاءاللہ پھر نہیں ٹوٹے گا بہت ہی اچھا بنے گا دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ